سب سے پہلے ہم جو اس کے جو تین دھاگے ہوتے ہیں اس کو نکال دینا ہے ایک گائیڈ میں بھی یہ دھاگے نہیں ڈالیں یہ بھی خالی ہے یہ روپر بھی یہ سارے گائیڈ خالی ہیں تو اس میں ہم نے دھاگے نہیں ڈالنے اور یہ جو سوئی ہے نجل اس کے سارے دھاگے نکال دینا تو اب ہم یہ بنا دھاگی ہو رہی ہے اب اللہ کریں گے دیکھئے کوئی دھاگا اس پر نہیں چڑھا کوئی دھاگا اس پر نہیں چڑھا ہے کیونکہ یہ ہمیں دو تین چیزوں میں کام آگیا ہے ایک دھاگے کو پڑھنے میں جس کے اوپر نیچے سے یہ اوالہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ دھاگے والی اچھے وائٹ کلر میں جو اوالہ ہوتی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے ہم بنا دھاگے والی اوالہ کرتے ہیں اور دوسرا اگر ہم اس پر کتور بنانا چاہیں گا کہ یہ ایک دیزین جو جس میں دھاگا زیادہ لینا چاہیے تو اس کے لئے ہم یہ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم جو سوئی والی دھاگا نہیں ڈالنا دھاگا میں کسی چیز میں جو باہر دھاگانے کے لئے اس میں استعمال نہیں کرنا ہے بنا دھاگی کی اوالہ کریں اس میں ایک شرک بلیڈ صحیح ہوں اس کے بلیڈ صحیح جو جتنے صحیح ہوں یہ اتنا یہ صاف اوالہ کریں ہم اس پر جو یہ وہ کرش شکل کریں گے اب اگر وائٹ کلر میں اوالہ کرتے ہو وہ اوالہ کارا جو دھاگا ہوتا ہے وہ اگر زائر ہو جاتا ہے اس لیے ہم بنا دھاگی والی اوالہ کریں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگلی ویڈیو کے لئے ہم ملیں گے اسے پہلے آپ کو دکھائیں گے کرش شاپی کو اس کے اوپر کیسے لگتی ہے اس کا طریقہ بھی بتائیں گے تو دیکھیں یہ بنا دھاگی والی اوالہ کرتے ہیں